اسلام علیکم دوستو آج ہم لوگ سے ایک سو پینڈ دو ہزار انیس موڈل ہے تو اس میں چارجنگ فارڈ ہے یہ چارجنگ نہیں کر رہا تو اس کو ہم آج دیکھیں گے تو سب سے پہلے اپنے موبائل کو اپن کرنا تو موبائل کو اپن کرنے کے لیے ہم نے جو سکروز ہیں ان کے لیے مطابق کیا تو کوشش کریں کہ ہاتھ سے کھوڑ جائے کوئی چیز ڈیمیج نہ ہو اگر ہم کوئی ٹول وغیرہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چارجنگ فارڈ ہے تو یہ کس وجہ سے ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی چارجنگ بیس یعنی چارجنگ جیک کو دیکھا ہے تو پہلے بھی اس پہ کام ہوا ہوگا ہے کسی نے چینج کیا لیکن پروپر ورک نہیں کر رہا تو ہم اس کو اتاریں گے تو اس کو اتارنے کا ایک میتھڑ ہے یہ سولڈرنگ آرین سے نہیں اترتا اس کے لیے ہم ہیٹ گن یوز کریں گے اس کا ٹیمپریچر سیٹ کریں گے ڈیگری سینٹیگریڈ اس سے کام رکھیں گے تو اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا اس کو اتارنے کے لیے ڈیگری سینٹیگریٹ نارمل اتارنے کے لیے جیک کو یوز کرتے ہیں تو یہ ہم اتار رہے ہیں جو چارجن جا کے اس کو اتاریں گے دیکھیں گے کہ نیچے کوئی چیز ڈیمیج تو نہیں ہے تو یہ ہم نے جیک کو اتار دیا تو ہم اس کو مایکروسکوپ سے دیکھیں گے کہ کوئی پرینٹ ڈیمیج تو نہیں ہے تو ہمیں ایک اس کا نا پرینٹ جو ہے وہ ڈیمیج لگ رہا ہے اس کو بھی ریپیر کریں گے تو یہ چارجن جیک ہمیں نیو لی ہے تو اس کو نیو جیک کو تھوڑا سا نا سولڈر کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے بور کے اوپر لگ جائے اس سے اس کی سٹرنٹ بھی کافی مضبوط ہو جاتی ہے اگر ہم سولڈر نہیں کریں گے تو کچھ جگہوں پہ وہ اس کی گریپ نہیں ہوگی تو جلدی ٹوٹ جائے گا اس لئے اس کو سولڈر کر لیں سولڈر کرنے سے اس کی گریپ اچھی آسی مضبوط ہو جائے گی سولڈر کرنے کے بعد ہم پھر ہیٹ گن کا یوز کریں گے تو ہیٹ گن سے اس کو دوبارہ لگائیں گے اس سے پہلے ہم اس کی جو اچھے طریقے سے سپائی کریں گے تاکہ کوئی پرینٹ جو ہے جس سے شارٹ نہ ہو کیکہ اگر شارٹ ہو تو پھر بھی چارجنگ نہیں کرے گا تو ہم پروپر اس کو نہ صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جیک لگائیں گے دوبارہ نیو تو یہ دیکھیں دوستو کہ یہاں پہ ایک ہمیں پرینٹ ڈیمیج نظر آ رہا ہے جو کہ پوسٹیو پرینٹ ہے جو کہ پلس کا پرینٹ ہے وہ ڈیمیج ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے چارجنگ جیک کو لگا لیں گے تو اس کے بعد ہم ایک جمپر وائز سے اس کو ریپیئر کریں گے تو ہم اچھے طریقے سے اس کو صاف کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی شارٹیج نہ ہو اس کے لیے ہم ایک لینر کا یوز کرتے ہیں جو کہ پروپر اس کی جو سپائی کرتا ہے یہ جو پرینٹ ہے یہ پلس کا پرینٹ ہے یہ ڈیمیج ہے تو سب سے پہلے ہم جیک لگانے کے لیے نیچے سے سولڈر کریں گے جو جہاں پہ جیک لگے گا اس کو سولڈر کریں گے تو اس کے بعد ہیٹ گن کو یوز کریں گے ایک ہاتھ میں ہم نے جیک کو پکڑ لیا ہے اور ایک ہاتھ میں ہم نے ہیٹ گن کو پکڑا ہے تو ہیٹ گن سے اس کو ہیٹ کرنے سے تھوڑا سا نا وہ ملٹ ہو جائے گا سولڈر ملٹ ہونے کے بعد ہم جیک کو پروپر اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ اس کی جو اچھے طریقے سے گریپ ہو جائے اچھے طریقے سے اپنے جگہ پہ سیٹ ہو جائے لگ جائے اس کے پوائنٹ سے سارے دیکھیں گے کہ لگ گئے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے ٹویزر سے اس کو پریس کی ہے تاکہ یہ نیچے سے بھی اس کی گریپ ہو جائے نیچے سے بھی سولڈر ہو جائے تو یہ دیکھیں دوستو یہ لگ گیا ہے یہ چیک ٹھیک ہے تو ہم اس کو لینس سے دیکھیں گے کہ کوئی پرنٹ رہے تو نہیں ہیا تو اس میں ایک جو ہے نا وہ پرنٹ جو پلس پوائنٹ والا ہے وہ رہ گیا تھا تو اس کا پوائنٹ پلس پوائنٹ ساتھ ہی بنا ہو گیا تو ہم نے اس کو جمپر وائٹ سے اس کو ادھر سے ہی جیک سے اٹھایا اور ساتھ لگا دیا تو وہ ٹریک بھی ہمارا اوکے ہو گیا تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کو باڈی میں رکھیں گے اس کے بعد اس کو چیک کریں گے کہ یہ چارجن کر رہا ہے یہ جو پرنٹ ہے ہم نے یہاں سے چمپر لگا دیا ہے اس کے ساتھ ہی پوائنٹ بنا ہوا تھا تو ہم نے وہ ٹریک بھی کلیر کر دیا ہے تو یہ ہم باڈی میں لگائیں گے اس کو یہ کیٹ کو باڈی میں لگایا اس کے بعد ہم اس میں بیٹری لگائیں گے بیٹری لگانے کے بعد ہم چارجر لگا کے اس کو چیک کریں گے یہ بیٹری لگا دی ہم نے تو یہ ہم تو ہاں جی تو یہ ہمارا فالٹ اوکے ہو گیا جو کہ چارجنگ فالٹ کے لیے آیا تھا کسٹومر چارجنگ فالٹ کے لیے ہمارے پاس لے کے آیا تھا ہم نے اس کو چیک کیا اس کا جیک فالٹ تھا اس میں پرنٹ ڈیمیج تھا ہم نے وہ پرنٹ لگا کے نیا جیک لگا کے اس کو اوکے کر دیا یہ ہم دوبارہ سے اس کو شکریو لگا رہے ہیں اس کو بند کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے ہم ٹی فائیو جو کی ہے وہ یوز کریں گے یہ نوکیا میں اکثر ٹی فائیو یوز ہوتی ہے تو یہ ہم نے ٹی فائیو کی یوز کی ہے کوئی اور کی یوز نہیں کرتے کیونکہ اس کا نا وہ شیپ اور ہوتی ہے وہ آپ کے سکروز کو ٹائٹنے کرے گی تو یہ ہم سیمز دوبارہ لگا رہے ہیں یہ جو کسٹمر کی سیمز ہیں وہ دوبارہ لگا رہے ہیں اس میں تو بیٹری لگا کے ہم اس کو چیک کروائیں گے تو اس کو ریٹرن کریں گے تو یہ آج ہمارا چارجنگ ٹی اے گیارہ چورتر نوکیا نوکیا ایک چو پانچ دو ہزار انکس موڈل ہے اس میں چارجنگ فالٹ تھا اس کو ہم نے ٹریز کیا اس کے جیک میں فالٹ تھا اس کا پرینٹڈ امیج تھا تو ہم نے اس کو کلیر کی ہے